اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ کی کیا حقیقت ہے کب جائزے کب نجائزے کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے دیکھئے نماز جنازہ غائبانہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ اہل علم کے ندیک ایک مسئلہ مختلف ہی رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک واقعہ جو صحیح بخاری اور دیگر قطب حدیث میں ہے وہ وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے کس کی نجاشی کی جو بالکل وعد ہے اب اس حدیث کے بارے میں علماء کے جو ہیں تین موقف ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا ہے نا اور چونکہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ وہاں پر نہیں پڑھی گئی تھی ہے نا اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے دوسرا موقف یہ ہے جو بالکل عام ہے جو عام شافعیہ کا ہے اور ہمارے ہاں عموماً اہل حدیث کا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہے اور ہر ایک کی مشروع ہے ہر ایک کی مشروع ہے تیسرا جو قول پایا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قابل لحاظ ہے زیادہ قابل لحاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ غائبانہ صرف نجاشی کا پڑھنا یا حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے معاویہ اللہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ بیان کیا ہے اسے تقویت دی ہے الاصابہ کے اندر وہ ہو گیا تیسرا واقعہ جو استدلال کیا جا سکتا ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے شہدائے اوحد کی نماز جنازہ پڑھی اس کی بعض روایات میں ہے ثُمَّ نَزَلَ يَثُمَّ رَقَعَ الْمِمْبَرِ پھر آپ ممبر پر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی تھی مجد نبوی میں تھی نہ کہ ان کی قبروں پر تھا اب مجد نبوی میں پڑھنا اس کا مطلب یہ نماز جنازہ کیا ہوگی غائبانہ ہوگی تو ان تین حدیثوں کو سامنے رکھیں شرط یہ ہے کہ اس پر دلال کر رہی ہوں استدلال صحیح ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص ہے جس کا امت مسلمہ پر بڑا ایک احسان ہے کسی لحاظ سے دینی لحاظ سے ہے سیاسی لحاظ سے ہے اقتصادی لحاظ سے ہے ایسا شخص جو یعنی امت مسلمہ تو ایسے شخص کے نماز جنازہ تو پڑھی جائے لیکن عام لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیوں اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے بہت سے حادثات آئے لیکن صحابہ نے اس سے وہ عموم نہیں سمجھا ہے یہ رائے میرے ندیک زیادہ قابل اعتماد ہے لیکن اگر کوئی شک جیسا کہ امام ابن عربی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا اور گویا کی آپ نے مشروعیت کی راہ نکال دی کہ مشروع ہے ہے نا اب ہم اس کو کسی ایک کے لئے خاص نہیں کر سکتے تو اس رائے کی بھی ایک قوت حاصل ہے اس رائے کو بھی ایک قوت حاصل ہے واللہ عالم یہ شخصہ بھی اگر قبر پر اگر کسی کے نماز پڑھی جائے وہ غائبانہ جا سمجھ جائے گی یا نہیں دیکھئے قبر پر تو گویا کی قبر ہے اور مید گویا کی آپ کے حاضر ہے سامنے سامنے کاش نہیں قبر تو سامنے ہے بالکل قبر تو سامنے ہے تو یہ وہی معنی جائے گی اس کو غائبانہ نماز جنازہ نہیں سمجھا جائے گا اگر نماز جنازہ غائبانہ ہی ہو تو آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو دو تین واقعات ایسے پیش آئے وہ ایک عورت جو مسجد کو جارو لگاتی تھی حصاف کرتی تھی اور ایک بچہ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں پڑھ لیتے اس کی قبر پر آپ نہ جاتے اس کا مطلب ہے یہ اس سے مختلف چیز ہے جی ایسا کسی کی قبر پر کتنے دن تک نماز پڑھ سکتے بھائی دیکھئے امام حمبر رحمہ اللہ وغیرہ ایک مہینہ کی قید لگاتے ہیں ایک مہینہ کیوں اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کیا وہ ایک مہینے لیکن ظاہر بات ہے اس کو تحدید کے لیے ہم کوئی چیز متعین نہیں کر سکتے لہذا جتنا دن بھی ہو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے نے بھائی کی قبر پر کا مہینوں کے بعد گدری تو آپ نے ان کی کربہ جا کر کے کھڑی ہوئی اور نماز جنازہ پڑھا اگر ہم اسے بھول نہیں ہو رہی ہے یعنی ان لوگ کے لیے اجازت ہے جو یہاں پر رہتے ہیں اپنے ملک سے دور رہتے ہیں اور کبھی چلے جائیں اپنے خواست کا اگر انہیں قبر پالے تو وہاں پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں بلکل بلکل میں بلکہ ایسے لوگوں کو کہتا بھی ہوں دل کے اتمنان کے لیے ان کے سکون کے لیے والد کی ہے والدہ کی ہے بھائی کی ہے اپنے کسی عزیز کی ہے تو جا کر اس وقت پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں عورت بھی پڑھ سکتی ہے وہاں پر جا کریں عورت بھی پڑھ سکتی ہے لیکن یہ ہے کی عورتوں کا قبرستان کے لیے دروضہ کھولنا یہ درہا بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر اس ماحول میں جو ہمارے یہاں چلنا ہے جائیں گی اس کی والدہ ہیں اس کے باپ ہیں شوہر ہیں رونا شروع کر دیں گی ہے یہ کہ نہیں ہے جی نہیں خیر وہ حالت تو اپنی جگہ مسئلہ اپنی جگہ ہوگا دروازہ نہ کھولا جائے تو اچھا ہی ہے لیکن جائے تو گناہ نہیں ہے میں قبر کی زیارت کو ناجائد نہیں کہتا عورت کے لیے لیکن بہتر نہیں سمجھتا جی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ